کیا شکوا ہے ہم جیسے شیعوں سے سماعت فرمین کیا فضرات کہ روز و شب دم میری الفت کا بھرا کرتے ہو روز و شب دم میری الفت کا بھرا کرتے ہو حالِ دل اپنا عریضے میں لکھا کرتے ہو حالِ دل اپنا عریضے میں لکھا کرتے ہو میرے اجداد کا ماتم بھی بپا کرتے ہو یہ بھی سچ ہے میرے آنے کی دعا کرتے ہو پھر بھی عامال میں اخلاص نمائع ہی نہیں درمیہ تم میں کوئی بوزرو سلمہ ہی نہیں دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے مِسْلِ حُرْ مَحْوِ بُقَا ہو تو کوئی بات بنے مِسْلِ حُرْ مَحْوِ بُقَا ہو تو کوئی بات بنے فاصلِ چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں فاصلِ چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں دل جلا دیتے ہیں نسرت کے زبانی دعوے بے وفائی کی سناتے ہیں کہانی دعوے کاش بن جاتے صداقت کی نشانی دعوے بس بڑھاتے رہے عشقوں کی روانی دعوے کوفیوں کی طرح عیسار جتانے والے کوفیوں کی طرح عیسار جتانے والے ایسے منظور نہیں ہم کو بلانے والے کوفیوں کی طرح عیسار جتانے والے ایسے منظور نہیں ہم کو بلانے والے سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں تین سو تیرہ سپاہی میرے تیار نہیں سب کی آنکھیں ہیں کھلیں پر کوئی بے دار نہیں تین سو تیرہ سپاہی میرے تیار نہیں میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے تم مجھے خود ہی بتا دو کہ میں آؤں کیسے معرفت ذرہ برابر نہیں تم لوگوں میں میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں معرفت ذرہ برابر نہیں تم لوگوں میں میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں کوئی میسمسہ سخنور نہیں تم لوگوں میں میرا ناصر میرا لشکر نہیں تم لوگوں میں سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا حق ادا کیسے کروگے میری مہمانی کا بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم میرے ہوتے ہوئے اوروں کے طرف دار ہو تم الاجل کہتے تو ہو پر کہاں تیار ہو تم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مارفت ذرہ برابر نہیں تم لوگوں میں میرے اللہ کا کچھ ڈر نہیں تم لوگوں میں کوئی میسمسہ سخنور نہیں تم لوگوں میں میرا ناصر میرا لشکر نہیں تم لوگوں میں سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا سوچ کر بوجھ ہی بڑھتا ہے پریشانی کا حق ادا کیسے کروگے میری مہمانی کا بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم بات اتنی سی ہے قرآن سے بیزار ہو تم میرے ہوتے ہوئے اوروں کے طرف دار ہو تم الاجل کہتے تو ہو پر کہاں تیار ہو تم خود ہی بتلاو میرے کیسے مددگار ہو تم خود ہی بتلاو میرے کیسے مددگار ہو تم حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے گرد آئین غیبت پہ جمی رہتی ہے حال یہ دیکھ کے آنکھوں میں نمی رہتی ہے غیبت پہ جمی رہتی ہے ٹھیک سے دامنِ اسلام ذرا تھام تو لو دستِ غیبت سے میں فکر کا اکجام تو لو اب ذرا جاگ اٹھو ہوش سے کچھ کام تو لو اب ذرا جاگ اٹھو ہوش سے کچھ کام تو لو نام اکبار میرا دل سے سرے آم تو لو سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں ابنِ زہرا ہمیں حالات بدل سکتا ہوں سارے اجڑے ہوئے دن رات بدل سکتا ہوں ابنِ زہرا ہمیں حالات بدل سکتا ہوں نارے صلوات حبیاء وزراء بزوانِ امامِ زمان علیہ السلام اپنی عمد سے جو شکوا ہے وہ شاعری میں سماعت کر رہے تھے اب میں گزارش کروں گا عالی جناب عزت محب مولانا اولا محمد میدی صاحب قبلہ سے کیورونا قفروز میں بنو اور اپنے بیانات سے مومنی کو فیضی آپ کریں آپ حضراء سے گزارشیں گے تھوڑا تھوڑا اور آگے آگے ہیں منظموں کے بیٹے تاکہ ہمیں والوں کو دکت نہ ہو باوازِ بلد نارے صلوات سلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاغبتو للمؤمنین والنارو للملحدین والصلاة والسلام على صیدنا و نبینا و حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المتهرین مع السومین المظلومین الهدات المهديین والہمات المستزافین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین و لعنت اللہ على اعدائهم من الانی لیوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفس خداوند سبحانہ و تعالی کلام اپنے پاکیدہ کلام میں کوئی آیت انسان کی زندگی کو اسراف کرنے والی آیت نہیں بھیجا جتنی بھی آیتیں نادلوی قرآن میں یہ سارے کے سارے آیتیں انسان کو سعادت تک پہنچانے کے لئے آئی ہیں دنیا و آخرت کی سعادت بزرگی اللہ نے اس قرآن میں انسان کے لئے برنامہ ریزی کیا ہے اخلاق سیاست اطاعت ولایت اور امت یہ سارے کے سارے قرآنی برنامہ ہی ہیں اس لئے کی تاکہ ہم اطاعت کریں اور ہم خود سعادت پا جائیں قرآن کی آیت وَعَتِيُوا اللَّهَ وَعَتِيُوا الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم تم پر رحم کیا جائے رحم یعنی رحمتِ الٰہی نازل ہو اطاعت میں رحمتِ الٰہی سب سے بڑا ہمارا خصور جو آج تک ظہور نہیں ہوا ہے صرف اور صرف اس لئے کی ہم نے اپنے اندر وہ میار خائم نہیں کیا ہے جو میار ظہور کا میار ہوتا ہے اگر وہ میار خائم ہو جاتا آج ظہور ہو جاتا لیکن ابھی ہم وہ میار خائم نہیں کی جبکہ ساری دنیا کے اندر آج مزتریت بڑھ رہی ہے مزتر جسے کہا جائے جو ہم لوگ معمولا نمازوں میں دعا کرتے ہیں امی یجیب المزتر یعنی جب ساری دنیا مزتر ہوگی اس وقت جو دل سے دعا نکلے گی وہ رقت والی دعا ہوگی وہ امام کو نزدیک کرے گا ابھی ہماری زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں گے ہم ہماری زندگیوں پر اس کا رہن سہن کھانا پینا عیش و عشرت کی زندگی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ابھی مزتر نہیں مزتر کا مطلب یمنیوں سے سوال کریں یمنیوں سے پوچھیں کہ مزتر کیا ہے فلسطینیوں سے پوچھیں کہ مزتر کسے کہتے ہیں افغانستان والوں سے پوچھیں کہ مزتر کسے کہتے ہیں سیریا والوں سے پوچھیں کہ مزتر کسے کہتے ہیں مزتر وہ شدید حالت ہے جس میں انسان نیازمند ہو جاتا ہے کہ اپنے امام کا اپنے امام کا نیازمند ہوتا ہے تاکہ امام آ جائے احساس کرتا ہے انسان احساس یہ کرتا ہے کہ میرا امام ہے ابھی ہماری زبانیں امام کے ساتھ ہیں توجہ کا طالب ہوں میں کیونکہ یہ وہ مطالب ہیں اگر تھوڑا بھی ذہنی لیحظ سے دوری ہو جائے گی غلط مفہوم چلے جائے گا لوگوں تک اس میں توجہ کا طالب ابھی ہماری زبانیں امام کے ساتھ ہیں کیا زبان امام کے ساتھ ہیں دعا میں اللہم اجل لولی اکل فرج دعا کرتے ہیں نمازوں میں ممبروں پر ابھی امام زمانہ کی پروپیٹی مسجد کے مسلن تک محدود ہے ابھی میدان میں نہیں ہے ہمارے پاس سمجھ رہے ہیں آپ ابھی ہم نے امام زمانہ کو مقید کر دیا صرف دعاوں کے حد تک یعنی زبان کیا یہ زبان جب کہتی ہے پروردگار تیرے حجت کو ظہور فرما کیا دل بھی اس زبان کے ساتھ ہے دل بھی اس زبان کے ساتھ اس وقت ہوگا جب انسان موستر ہو جائے گا جب دیکھے گا کہ حالات بگڑ چکے ہیں صرف مادی حالات نہیں مادی حالات مہاشی حالات ہر جگہ پر ہوتے ہیں جانی حالتیں فرہنگ اگر خراب ہو جائے تمدن اکھڑنے لگے جڑ چھوڑنے لگے تمدن دین انسان کا جڑ چھوڑنے لگے ارتداد انسانی اضافہ ہونے لگے یعنی انسان مورتد ہو جانا مورتد مانوی انسان ظاہران نماز پڑھے گا ظاہران ظاہران روزہ رکھے گا ظاہران حج بجا لائے گا لیکن اس کے اندر ایک ارتداد مانوی پیدا ہو جائے گا یعنی مورتد ہونے لگے گا انسان کیونکہ دنیا سے نزدیک ہوتا ہوا چلا جائے گا جتنا انسان شرق کے نزدیک ہوگا ایسٹ کے نزدیک ہوگا شرق کے اتنا غرب سے دور ہوگا جتنا انسان غرب کے نزدیک ہوگا اتنا شرق سے دور ہوتا چلا جائے گا آخر اس زمان میں انسان کی کیفیت یہی ہوگی اس کے ہاتھ میں امام زمانہ کا جھنڈا تو ہوگا لیکن اس کے قدم شاید بنی امیہ کی حکومت کی طرف حرکت کریں گے بنی امیہ کی حکومت ایک محدود حکومت نہیں تھی بنی امیہ کی حکومت ایک وسیح حکومت تھی وسیح حکومت تھی جو ہر شعبے میں کام کر رہی تھی انسان کو امامت سے دور کرنے کا شعبہ بنی امیہ آپ نے سنا ہوگا کتنی دولتیں لوگ خرچ کیا کرتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے ممبر پر بھیجتے تھے بھئی کیا پڑھنا ہے میں ممبر سے ممبر سے معمولاً احادیث پڑھے جاتے ہیں ممبر سے معمولاً روایتیں پڑھی جاتی ہیں ممبر سے فکر دی جاتی ہے وہ بیچارہ جس کے گھر کے اندر چولا نہیں جلتا ہے باورچے خانہ بند رہتا ہے ڈی وی بچے ہوتے ہیں روٹی پہنچانی ہوتی ہے لیکن پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ بنی امیہ کے دربار میں جاتا جا کر کہتا کہ مجھے پیسہ چاہیے اسے فوراں ڈکٹیشن کیا جاتا تھا یعنی عملہ دیا جاتا تھا کہ ممبر پر جاؤ ممبر پر جا کر کہوں کیا میں تو عالم نہیں ہوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں ذاکر نہیں ہوں ممبر پر جا کر کہوں گا کیا خوران سے واقفیت نہیں ہے کہا کی آسان ترین ممبر کا موضوع تو تمہارا علی کو گالی دینا ہے اگر علی کو گالی دوگے تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے اگر علی کے خلاف بولوگے ہم تمہیں پیسہ دیں گے کتنے ممبر تھے ایسے سارے بلاد عرب میں ستر ہزار ممبر ستر ہزار فگر نہیں ہے یہ تعداد نہیں ہے یہ ستر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کسرت کے لئے استعمال ہوتا ہے علیہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کسرت کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا آپ روایتوں میں دیکھتے ہیں احادیث میں دیکھتے ہو کہ فلا نماز اگر پڑھو گے تو ستر گناہ اس کا ثواب ملے گا ستر ہزار برابر ہے ایک گھنڈے کا درد ستر ہزار شہدہ کے جنازے میں جانے سے افضل ہے ستر جہاں جہاں پر بھی ملے گا یہ یہ عدد کے حساب سے نہیں بیان کرتے ہیں ستر مطلب آج کے دور میں نینیانوے فیصد کتنے نینیانوے فیصد ممبر ماویہ کے ہاتھ میں تھے کس لئے تھے دولت کام کر رہی تھی لوگوں کو نیازمندی ہوتی تھی ایک فرہنگی جنگ چھیڑ چکے تھے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے انسان موستر اس وقت ہوگا جب چو طرف سے گرفتاری میں آ جائے گا موستر ورنہ نہیں ہوتا ہم لوگ آرام سے کھاتے پیتے لوگ ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے موستر کسے کہتے ہیں موستر جس کے اوپر گزرتی ہے جب وہ حالت ہم پر آ جائے گی ساری دنیا کے اوپر آ جائے گی وہ حالت استرار موستر تو سمجھو کہ ظہور بہت نزدیک ہے بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے امام یعنی حضرت موسیٰ کا ظہور کب ہوا تھا بنی اسرائیل یوسف حضرت یوسف وسیعت فرماتے ہیں کہ مونجی بنی اسرائیل آئے گا یعنی بنی اسرائیل کو نجات دینے والا آئے گا کب آئے گا یہ نہیں بتایا یوسف سے لے کر حضرت موسیٰ کے ظہور تک چار سو سال کا فاصلہ چار سو سال کا فاصلہ توجہ کریں کو اس چار سو سال کو بنی اسرائیل نے دیڑھ سو سال میں عوض کر دیا اتنا نزدیک کیا ظہور کو انہوں نے یہ لوگ گئے موزدر ہو گئے ظالم کے شکار بن گئے جیسا کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ کتنا مصیبت کا وقت تھا وہ بلا کا وقت تھا یو زب بے ہو ابنا اوہم کہ تمہارے ان کے بچوں کو زبا کیا جاتا تھا ان کے جوانوں کو زبا کیا جاتا تھا وَيَسْتَحِيُّ نِسَاؤْهُمْ ان کی عورتوں سے حیاء ختم کی جاتی تھی ذَلِكُمْ بَلَأُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَذِيمِ یہ ایک عظیم بلا تھی ان کے اوپر یعنی جوان زبا کیے جاتے تھے عورتوں کی حیاء ختم کی جاتی تھی توجہ کریں انسان موستر ہو جاتا ہے عورتوں کی حیاء صرف اور صرف یوں کہا جائے کہ جیسا دو جسم کو ذبردستی ملانے کا نام صرف حیاء نہیں ہے حیاء ختم کرنے کے بہت سارے ازباب ہیں بہت سارے ازباب ہیں کیونکہ یہ فیراؤنی برنامہ ہے یہ انہ فیراؤن علا فی الارض فیراؤن دمین کے اوپر علویت چاہتا تھا وَجْعَلَ اَحْلَهَ شِيَعَا وہاں کے رہنے والوں میں پھوڑ دالتا تھا گرو گرو کرتا تھا جس کا نتیجہ کیا ہوا يَسْتَذِفُ تَعِفَةً مِنْهُمْ ان میں سے جو جب ڈیوائیڈ ہوتے تھے لوگ ٹکڑے ہو جاتے تھے گرو تو یہ لوگ ضعیف ہو جاتے تھے ویک ہو جاتے تھے اس کے بعد فیراؤن کیا کرتا تھا وَيَوْزَبِّهُ عَبْنَاؤُهُمْ ان کے جوانوں کو کاٹتا تھا کیوں پہلے ضعیف کر دیا امت موسیٰ کو پہلے ضعیف کیا اختلاف کے ذریعے سے پھوڑ دالنے کے ذریعے سے بعد میں اس کے بعد کون سا ہتھیار تھا يَوْزَبِّهُ عَبْنَاؤُهُمْ ان کے مردوں کو کاٹایا تھا وَيَسْتَحِيُّ نِسَاؤُهُمْ يَسْتَحِي دو دھرف میں دو معنی میں ایک معنی یہ ہے کہ استحیاء عورتوں کے ساتھ برائی کرنا زیادتی کرنا ایک دوسرا ان کے حیاء سے باہر کر دینا یہ فیرونی برنامہ آج کیا ہو رہا ہے ایک امام سے رکنے کے لئے یعنی ایک موسیٰ سے رکنے کے لئے بنی اسرائیل کو یہ دو برنامے اجراء کیے گئے تھے تاکہ لوگ امام سے دور ہو جائے استحیاء یعنی آج چادر سے دور کرو ہجاب سے دور کرو عورتوں کو بلوہ عام میں لے کر آو ان کو آشور خانوں سے نکالو کلب میں لے کر جاؤ جیسا ہمارے پاس بعض عبادت کی راتیں ہوتی ہیں جیسے شبہ داری کہا جاتا ہے جیسے شبہ خادر شبہ نیمے شابان شبہ انیس شبہ بیس شبہ تئیس رمضان شبہ خادر آہیا جس کے اندر انسان زندہ رہتا ہے اپنے آپ کے اپنی روح کو زندہ کرتا ہے بکیہ اللہ کے ذریعے سے بے محمد کے ذریعے سے بے علین کے ذریعے سے ایک اشتیمہ بیٹھتی ہے سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوتی ہے سب قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہیں یہ فرہنگ جو امام سے نزدیک کرنے والا فرہنگ ہے دشمن نے چاہا کہ اس فرہنگ کو بدل دیا جائے اور ایک شبہ داری سامنے لیا جائے یہ شبہ داری مسجدوں کی نہیں ہوگی یہ شبہ داری آشور خانے وہ امام باروں کی نہیں ہوگی یہ شبہ داریاں کلب کی ہوں گی یہ شبہ داریاں ناجگہنے والی شبہ داریاں ہوں گی یہ شبہ داریاں ہاتھ میں قرآن نہیں ہوگا ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوگا یہ شبہ داریاں جس کے اندر مانویت نہیں ہوگی استحیاء یہ ایک عورت کی حیاء کو چاک کرنے والی شبہ داری ہوگی یعنی ایسے شبہ داریاں جتنا زیادہ ہوگی یاد رکھیں پروردگار اہل البیت کو رد سے دور رکھا ہے جتنا یہ رد انسان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا انسان امام سے دور ہوتا جائے گا عوضو کریں آپ میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا جتنا ہم شرق کی طرف جائیں گے شرق یعنی ایسٹ پاششم کہتے ہیں نا پاششم اتنا ہم عورب سے دور ہوں گے ہندی الفاظ میں تھوڑا دکھت ہو سکتی ہے ایسٹ اور ویسٹ میں شاید میں کنفیوز کر جاؤں لیکن آپ لوگ سمجھ لیں جتنا انسان شرق کی طرف جائے گا اتنا غرب سے دور ہوگا جتنا شرق کی طرف جائے گا اتنا شرق سے دور ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں اللہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے دونوں ایک میان میں نہیں رہ سکتے یا اللہ ہے یا شیطان جنگ جمل میں جس وقت عبداللہ بن زبیر تلہا امام کے مقابل میں آ گیا تھا امام اپنے مقام سے اٹھے زبیر امام اپنے مقام سے اٹھے اور گئے جو سامنے کا لشکر تھا امو المؤمنین کا وہ یہ سمجھا کہ شاید علی جنگ کے لئے آ رہے ہیں لیکن جو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار نہیں ہے زبیر نے کہا کہ دیکھو کیا کیفیت ہے علی کی کہ تلوار ہے زرہ ہے ہاں کی کچھ نہیں ہے زبیر نے کہا کہ مطمئن روح علی جنگ کے لئے نہیں آ رہے ہیں جب زبیر کو باہر بلایا امام نے فرمایا زبیر یاد کر وہ زمانہ جب رسول نے فرمایا تھا زبیر امام کا فسٹ کرزن تھا یعنی رشتے دار تھا خوپی کا لڑکا تھا زبیر اتنا نزدی کی رشتے دار زبیر یاد کر وہ زمانہ رسول نے فرمایا تھا کہ تُو میرے مخابل میں آئے گا اس کو یاد آگیا ہاں یہ تو رسول نے فرمایا تھا اب بتا کیا فیصلہ کیا تُو نے اس نے کہا کہ نہیں نہ میں اس طرف ہوں نہ اس طرف نہ آپ کی طرف نہ ام المومنین طرف بلکہ خموش میں ہٹ جا رہا ہوں اس سہنے سے میں باہر جا رہا ہوں امام نے روک کر فرمایا ہرگز یا تُو میری طرف ہے یا میرے مخابل میں اس میں تیسرا فرنٹ نہیں ہے کیوں کہا جائے کہ میں نیوٹرل ہوں نہیں ہے یہاں پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نیوٹرل فرنٹ کسی کے پاس نہیں ہے دل میں یا اللہ ہے یا شیطان ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وقت پر نماز پڑھ لیں گے روضہ رکھ لیں گے لیکن سائیڈ میں تھوڑا خوش گزرانی رکھ لیں ہم لوگ یہ نہیں ہو سکتا یہ فرنٹ ایک ہے لیکن آج اتفاق سے یہ فرنٹ امامت جو امامت کا حصہ ہے امامت کا فرنٹ لائن ہے خط مخدم جسے کہا جاتا ہے فرنٹ لائن ہے آج دشمن کے اٹیک میں اسلحے کیا کیا ہیں دشمن کے جو حملہ ہو رہا ہے امامت سے روکنے کے لئے دیکھ لیں کربلا ہر دمانے میں آپ کو ایک جھلک ملے گی آج کے دمانے بھی ملے گی کربلا میں امام حسین پر کن کن چیزوں سے حملہ ہوا تلوار جسے کہا جاتا ہے سخت ہتیار سخت ہتیار یعنی لوہے کا ہتیار اس میں تلوار آتے ہیں نیزے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں تیر آتے ہیں یہ سارے کی سارے سخت ہتیار جس کے پاس کچھ نہیں تھا زبانی ہتیار گالی دینا بدنام کرنا توہین کرنا ایسی توہین کرنا کی جسے انسان سامنے والا سن کے توہین برداشت نہ کریں یہ اماموں کے ساتھ کی گئی تھی امام علی کے ساتھ کی گئی تھی گالی دینا ممبر پیر سے امام کے خلاف بولنا ایک جنگ روانی شروع گئی تھی سائیکیولوجیکل وار جیسے جنگ روانی کہتے ہیں یعنی ذہنی جنگ لوگوں کے دلوں میں امامت کی نفرت پیدا کرنا آسان طریقہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے شام میں چھوٹے بچوں کے پاس کھلونے ہوتے تھے آج کے دور میں کیا کھلونے آسان ہیں کمپیوٹرائز ہوتے ہیں پورے کمپیوٹر سے ترائی ہوتے ہیں ایک سانچہ ہوتا ہے کمپیوٹر میں اسے فٹ کر دیا جاتا ہے جسے بٹن دباتے تھے ہزار پیس یعنی ہزار چھپیں گے کھلونے وہ الگ الگ یعنی ایک گھنٹے کے اندر پتہ چاہتا ہے لاکھوں کھلونے بنتے ہیں تو یہ مارکٹ میں آتے ہیں بچوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے اسے لے جا کر کھیلتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں صحیح لیکن وہ دور میں ماویہ کے دور میں ایسی کوئی فیکٹریز نہیں تھی جو کھلونے بنا سکیں اس دور میں بہترین کھلونا کیا ہوتا تھا بکری کا بچہ ماویہ کا دربار شاید ہزاروں کی تعداد میں سیکڑوں میں بکریوں کے بچوں کو پالا کرتے تھے یہ لوگ لوگوں کے گھروں کے اندر گفٹ کے انوان پر دیتے تھے جب دیتا تھا ماویہ ابن ابی سفیان بچہ دیکھتا تھا کہ دینے والا ماویہ ہے دینے والا ماویہ ہے ظاہر بات ہے جب ایک چیز ملے گی تو دل کے اندر ایک گوشہ اس کے لئے نرم ہو جائے گا اس بچے کے دل میں ماویہ تھی ابن ابی سفیان کے بارے میں ایک گوشہ نرم ہو جائے گا جب وہ بچہ سو جاتا تھا تو اس کھلونے کو چوری کر لیا جاتا تھا بکری کے بچے کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا بچوں کی فطرت کیا ہوتی تھی بچے جب بھی صبح میں اٹھیں گے آپ کے بھی گھروں میں بچے ہیں ہمارے بھی ہیں بچے جب گھر میں صبح میں اٹھتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا نیا کھلونا تلاش کرتے ہیں کہاں پر گیا ہے نا کہاں پر گیا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے جس کے عمر تین سال کی تھی چار سال کی تھی اٹھتے ہیں جیسے اپنے آنگن میں جا کر دیکھتے ہیں کہ میرا بکری کا بچہ کہاں پر ہے میرا کھلونا کہاں پر ہے یعنی غائب ہو گیا ماں باپ کے پاس جاتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کھلونا کہاں گیا تو ماں باپ کیا کرتے تھے ماں باپ کہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رات میں علی آئے چوری کر کر لے گئے ایک طرف ماویہ کی محبت دلوں کے اندر دوسری طرف امیر المومنین کی نفرت ڈالا کرتے تھے یہ لوگ یعنی امامت سے دور اسی لئے شام سے جس وقت ایک ناصبی مدینہ آیا تھا امام حسن کے خدمت میں گستاخیاں کرنے لگا برا کہنے لگا گالی دینے لگا بری زبان استعمال کرنے لگا جب امام کا اخلاق دیکھا متاثر ہو گیا یعنی جو غلط پروپیگنڈا انہوں نے ان کے ذہنوں میں کیا تھا وہ امامت سے ملنے کے بعد دور ہوتا تھا یہ کس کا کام تھا یہ یہ ستر ہزار ممبروں کا کام تھا یعنی نینیانوے فیصد میڈیا کا کام تھا جو آج کے دور میں آپ کے سامنے میڈیا کر رہی ہے کس سے دور کرنا میڈیا کا کام امام وقت سے دور کرنا میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کل دوسری تھی پہلی پہلی والی میں کہا تھا یا کل کہا تھا کہ اتنا امام کے خلاف آپ کے سامنے یہ خون اچھ لیں گے کہ ہمارا جوان لڑکا یا جوان لڑکی کہیں پر بولنے شرم آئے گا یا شرم آئے گی کہ میرا امام امام مہدی ہے سوالات شبہ ایجاد کریں گے ذہنوں میں کہ اتنا ان تو کنفیوز کر دو شبہ میدال دو کنفیوز کر دو کہ یہ امام کا کنفیوز کیسے کنفیوز ایک انسان چودہ سو سال کیسے زندہ رہ سکتا ہے ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے یمن میں کٹ رہے ہیں لوگ فلسطین میں مر رہے ہیں لوگ سیریا کے اندر بہت برا حال کیا اس کے باوجود بھی اس کا دل کتنا سخت ہے کہ وہ تمہارے پاس آیا کیوں نہیں تو ایک جوان کیا جواب دے گا اپنے امام کے بارے میں بلاؤ من ربکم عظیم یہ تمہاری عظیم بلا ہے کربلا کا ہتھیار زبان اس کے بعد کون سا ہتھیار تھا ان کا ان کا ہتھیار یہ تھا کہ خواتین یعنی خیدانیوں کے سر سے چادروں کو چھینہ جائے زبردستی کیا آج چھینہ نہیں جاتا ہے آج موڈن طریقے سے چھینہ جاتا ہے یعنی کیسے چھینہ جاتا ہے پرچار کے ذریعے سے ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے میں کل انشاءاللہ جب خواتین کے بارے میں بیان کروں گا یہ باتیں آئیں گیس میں کہ ہجاب کے بارے میں کیسی نہزت چلی ہے انٹی ہجاب مومنٹ جیسے کہا جاتا ہے یعنی ہجاب کے مخالفت میں ایک نہزت کام کر رہی ہے دنیا میں کیسے اسلامی عورتوں کو حیاء سے نکال دیا جائے یہ فیراؤن کا برنامہ تھا یہ کیسے تبلیغات کے ذریعے سے اس کو جلوے دکھا کر باہر کے کھینچا جائے مالز بڑے بڑے مال بڑی بڑی دکانیں جہاں پر گمراہی کا اڈا بن جاتا ہے اس لئے روایت میں آخر الزمان میں کہا گیا کہ بازاروں سے احتیاط کرو یعنی آقومن نہیں ہے یہ عموم نہیں ہے ایک بات کیوں احتیاط کریں وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ دنیا سے معلوم کرے کہ کیا بروادی کے مقام میں یہ سب سے بڑا حدف یہ تھا کہ امام علی سے لوگوں کو کٹ دیا جائے کٹا گیا تبلیغات کے ذریعے سے بکے وے ملہ زیادہ مل گئے اس کو ممبروں پر جاتے تھے حدیثوں کو گاڑتے تھے امام علی سے لوگوں کو دور کرتے تھے جوز تھا یہ امام زین العابدین جو 35 سال کربلا کے بعد 61 ہجری کربلا 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 کب بھی 61 ہجری امام چارم کی شہادت کب بھی 95 ہجری 61 حدیثے 95 ہجری 35 سال شیئت کو خاموش کرنے کے لئے ساری دنیا میں یہ کہا گیا امام زین العابدین 35 سال تک صرف روتے رہے کیا امام کا کام صرف رونا ہے امام 35 سال میں دوسرا کچھ نہیں کیا الہی کام نہیں کیا صرف روتے رہے امام جب کہ امام کے کاموں میں سے ایک کام رونا ہے ورنہ امام صرف خاموش بیٹھ کر اگر ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر روتے رہے 35 سال تک امت کہاں جائے گی سوجہ کریں آپ لوگ ایک کام امام کے ذمہ ایک نئی شیئت کا ایجاد ہوا کیونکہ جب بھی جب بھی شیئت ختم ہو رہی تھی اللہ نے ایک علی کو شیئت کی حوالی گی اور کئی مرتبہ شیئت کو ختم کیا گیا تھا جب بھی اسلام مشکل میں آیا شیئت نہیں اسلام مشکل میں آیا پہلے علی ابن اب طالب پھر اسلام مشکل میں آیا علی ابن الحسین مل پھر علی ابن موسیٰ امام رضا پھر اسلام مشکل میں آیا علی ابن محمد امام علی نقی جب بھی مشکل آئی اللہ نے ایک علی کو ضرور دیا یہ علی ابن الحسین کربلا کے بعد کیا ہو چکا تھا یزید کا جو برنامہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا یزید کا کیا تھا برنامہ امامت کے پیروی زمین پر زیرو فیصد ہو جائے زیرو فیصد ہنڈرڈ پرسنٹ تو دور کی بات ہنڈرڈ پرسنٹ آج تک ہوئی بھی نہیں سو فیصد امام کے ظہور کے بعد ہی ہوگی جب حکومت عدل خائم ہو جائے گی اس وقت ہوگی لیکن ختم کر دیا جائے جو اطاعت ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے امام علی ابن الحسین کے اوپر کتنے ذمہ داریاں تھے ایک خود جیسا کہ مسائبی وہ آتی فی پہ لوگ رونا لیکن سب کو کیا بتایا گیا امام پینتیس سال تک روتے رہے امام پینتیس سال تک گریہ کرتے رہے یہی مشہور ہے امام امام رونے والا امام مشہور ہے ہمارے پاس امام بیمار امام مشہور ہے ہمارے پاس جبکہ بیماری تو ایک جلز تھی امام کی کرولا کے حد تک تھی بیماری تاکہ اگر بیمار نہ ہوتے امام امام حسین حلمین کی صدا جب بلند کرتے تو حلمین کی صدا پر لبے کہنا ہر ایک پر واجب ہو جاتا اور علی ابن الحسین پر بھی واجب ہو جاتا انہیں بھی میدان میں جا کر جنگ کرنا پڑتا اور شہید ہو جاتے تو امامت کہاں ختم ہو جاتی امامت اللہ نے ایسی بیماری تاریخ کے امام پر کہ ہوش ختم ہو گئے امام بے ہوش ہو گئے تاکہ حلمین کی صدا امام کے قانون تک نہ پہنچے اس لیے تھے کہ کربلا سے جانے والے لوگ جو جو بھی کربلا چھوڑ کر گئے امام جو ودا کرتے تھے امام تو پہلے سے کہہ رہے تھے بھئی سخت ماں ہو لے میرے ساتھ رہو گے تو مشکل میں آ جاؤ گے چلے جاؤ جو لوگ جا رہے تھے امام نے انہیں بلا کر سمجھایا تھا دیکھو تیزی کے ساتھ جاؤ آرام سے نہ جاؤ جلدی چلے جاؤ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری حلمین کی صدا تم تک نہ پہنچے سواجہ کریں آپ لوگ حلمین کی صدا تم تک نہ پہنچے اگر پہنچ گئی یہ تمہاری دنیا بھی گئے آخرت دی گئی امام ذہن اللہ عبتین کے کانوں میں اگر حلمین کی صدا آ جاتی تو امام پر واجب تھا تلوار لے کر چلے جائیں اس لئے موقعتاً اللہ نے بیمار کر دیا امام کے بدن اقدس کو بے ہوش کر دیا بعد میں امام صحیح ہو گئے تھے لیکن ہم امام کو عابد بیمار مطلخاً قرار دیے یعنی بچے سے میں نے کئی بار سوال بھی کیا ہے بچوں سے بتاؤ کیسے تھے امام پوچھا جاتا ہے بڑے بچوں سے پوچھتے ہیں اگر ان کا نظریہ دیکھنے کے لئے بچے کہتے ہیں وہ بیمار رہتے تھے یعنی ذہنوں میں ڈالا گیا ہے بات تاکہ امام کو بیمار بنا کر پیش کرو امام کو ہنڈرڈ پرسنٹ بیمار بنا دو ہنڈرڈ پرسنٹ بیمار اگر امام ہو جائے تو امامت نہیں کر سکتا سواجہ کرے ہیں آپ لوگ یہ دالو ذہن میں امام صرف گریہ کر رہے تھے پینتیس سال کچھ کام نہیں کر رہے تھے پینتیس سال یعنی دیڑ نسل کا وقت ہے دیڑ نسل امام علی کیا فرماتے ہیں جلبلغہ میں مجھے خلافت اس وقت میرے ہاتھ آئی جب بچے جوان ہو گئے اگر امام کی خلافت پچیس سال پہلے چھنی اس وقت پیدا ہونے والا بچہ بچہ تھا پچیس سال بعد جب اسے امام کو خلافت ملی تو وہ بچہ پچیس سال کا ہو چکا تھا ایک نسل جوان بوڑے ہو گئے بوڑے چل بسے یعنی اس وقت خلافت ملی یعنی امام سے فاصلہ پیدا کرنا کمیونیکیشن کو دور کر دینا امام سے یہ سازیشات میں سے ہے گئے امام نے کیا کیا پینتیس سال تک یا امام صرف روتے رہے رونا ایک جس تھا امام کے چار کام تھے چار کام تھے امام کے ایک رونا جو ہم لوگ لے لئے کیونکہ رونا آسان ہے ہم نے لے لیا دوسرا دین سازی یعنی دوبارہ بنیادوں سے دین کے دھانچے کو مضبوط کرنا اس لئے کہ دین سازی ختم ہو چکے تھے مسلمان دو حادیث ایسے ہیں جو رسول کے بات کی اور امام حسین کے بات کی یہ ارتدن ناس بادن نبی ایک یعنی لوگ مرتد ہو گئے تھے نبی کے بعد ایک ارتدن ناس بادن حسین لوگ مرتد ہو گئے کب حسین ابن علی کے بعد کس لئے سے ارتداد یہ کونسا ارتداد ہے ارتداد ہے کلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ارتداد مرتد ہو جانا یعنی ریورٹ ہو جانا پورا پیچھے چل جانا ہٹ جانا راستے سے ریورٹ ہو جانا لو اللہ سلاسہ و اربع سوائے تین چار کے کوئی باقی نہیں تھا امام کے پاس سب جا چکے تھے یا خوف نے امام سے انہیں دور کر دیا امام یا دوسرے الفاظ میں امام سے یہ لوگ دنیا داری کے بنا پر دور ہو گئے تھے دنیا داری کے بنا پر ابن محزیار ابن محزیار جب امام سے ملاقات کے لئے گئے امام کا اوک موہ میری ملاقات کے لئے آؤ ابن محزیار اٹھے کہیں بیابان کی طرف گئے امام سے ملاقات کے لئے دیکھا وہاں پر ایک خوبصورت سا خیمہ ہے خیمہ گاہ وہاں گئے ان کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ امام سے ملاقات کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے دل دھڑک رہا تھا کس کے سامنے میں جا رہا ہوں امام نے آواز ابن محزیار اندر آ جاؤ وہ اندر آ گئے امام مسکر آنے لگے ابن محزیار کا سر نیچے تھا ابن محزیار کیوں دیر کر دی تم نے میرے پاس آنے کے لئے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ کہاں پر ہیں امام نے فرمایا نہیں یہ بات یہ نہیں ہے دنیا نے تمہیں جلب کر لیا تھا اس لئے میرا راستہ تم نے کھو دیا دنیا نے جلب کر لیا امام امام سے دور کرنے کے لئے دنیا ہتھیار بن جاتی ہے یہ دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے آج اسرائیل کے اندر شیعت پر تحقیق شیعوں سے زیادہ ان کے پاس ہے وائٹ ہاؤز ظہور کے بارے میں ہم سے اچھا جانتا ہے وائٹ ہاؤز امریکہ کا راشتر پتی جان بیٹھتا ہے برطانیہ کی کوئن یعنی رانی مہارانی کیا کہتے ہیں اس کو کوئن ہم سے زیادہ ظہور کے بارے میں جانتی ہیں دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس سنگر کے اندر تم ہو یہ مت سمجھو کہ سامنے کے سنگر کا دشمن سو جائے سو گیا بلکہ وہ انتظار کر رہا ہے تم سو جاؤ تاکہ حملہ کر رہے سلا دیا ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ دیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی یہ کر لو ایک بار زیارت کرو جنت مل جائے گی امام رضا کی زیارت کرنے سے جنت مل جائے گی ہے جنت منظار علی ابن موسیٰ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ کہتے ہیں لیکن اس کے آگے کا جملہ امام فرماتے ہیں منظارہ منظارہ حسین ابن علی منظار الحسین فی کربلا یہ اس طریقے کے آدیس آپ کو مل جائیں گے کس بنا پر معارفت کے بنا پر کہ معارفت تو امام میں دیارت کو کیوں جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ورلڈ ٹور ہو جائے عراق دیکھنے جا رہا ہوں میں وہاں کی زمین دیکھنے جا رہا ہوں وہاں کے فروٹس کھانے جا رہا ہوں وہاں کے کباب کھانے جا رہا ہوں اس لیے نہیں عارفاً بحقے کہ جانے کی امام رضا نے کیوں قربانی دی امام حسین نے کیوں قربانی دی ہمیں کیا کرنا ہے آج کے دور کے امام امام جو غائب ہے سیریا کے اندر جو بچے مر رہے تھے یمن میں جو بچے مر رہے ہیں عورتوں پر حملہ ہو رہا ہے ہوائی حملے ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر حملے ہو رہے ہیں ہر جگہ پر حملے ہو رہے ہیں یہ فرہنگ کے حملہ آخر کب ختم ہوگا امام کب آئے گا کہ امام سغدل ہے کہ امام آ کر نجات دینے کے لئے امام انتظار کر رہا ہے کہ میں جاؤں مزدوموں کی حمایت ہو جائے لیکن کیوں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ حفاظت امامت کا فرہنگ آج تک ہمارے پاس نہیں ہے ہم ایک مومن کی حفاظت نہیں کر سکتے امام کی کہاں سے حفاظت کریں گے ایک مومن کی بے عزت ہی ہوتی ہے ہم تماشاچی بن جاتے ہیں تو امام کی کہاں سے حفاظت کریں گے اتنا دور گزرا تقریباً دو سو سال دو سو سال یا امام کے غیبت کبرا تک تین سو انتیس سال تین سو انتیس سال میں آخر فرہنگ کیا تھا کلچر کیا تھا تین سو انتیس سال تین صدی صرف ایک فرہنگ تھا ختل امام کا فرہنگ تھا ختل امام پہلا امام وقت کا خلیفہ معمولی حکومت نہیں تھی امام کی سارے بلاد اسلامی جہاں جہاں پر بھی اسلام کی چرچے تھے وہاں تک علی خلیفہ تھے روم کے بورڈر سے لے کر یمن کی دریہ تک ایران وغیرہ سے لے کر تاجکستان و آذربائجان و آرمنستان وغیرہ سے لے کر میسر و نوردن آفریقہ تک شمالی آفریقہ تک اتنی بڑی حکومت اور اس طرف فلسطین تک دریائے نیل تک اتنی بڑی حکومت اس حکومت کا خلیفہ علی ابن ابی طالب فجر میں نماز کو جاتے ہیں سیکیورٹی کہاں چلے گئی تھی ایک ٹیروریسٹ اسلحہ لے کر اندر پہنچ گیا اور ایک خلیفہ وقت کو حملہ کر دیا شیعہ اپنے امام کو بچانے سے خاسر ہو گیا نہیں بچا سکا امام سامنے شہید ہو گیا ہم بچا نہیں سکے امام کو کہاں تھے ہم لوگ نیند کی غفلت میں تھے امام کے ہوتے ہوئے ہم امام کے پیچھے نہیں تھے دشمن آ کر اپنا کام کر کر چلا گیا ہو جو کرے امام کو نہیں بچا سکے امام حسن کی نوبت آئی اللہ نے دوسرا امام حوالے کیا چلو تم نے ایک امام کو شہید کریا اس امام کی خضر کرو لیکن اس امام کو زہر دیا گیا ہم کچھ نہیں کر سکے کچھ نہیں کر سکے ایک حمایت نہیں تھی کہیں گے کہ نہیں یہ زہر تو اندر دیا گیا تھا زوجہ نے دیا زوجہ ٹول تھی ہتھیار تھی لیکن ہاتھ کسی اور کا تھا امام حسین علیہ السلام سے خود امام حسن فرماتے ہیں جب زہر دے دیا گیا فرماتے ہیں کہ بھائی میرے قاتل کو ڈوننے کی ذہمت نہ کرو اس لیے کہ ایک تو وہ اس دور کا ٹرم تھا ہو اس دور کا ماویہ تھا ہو وہاں تک تو جانا مشکل ہے زوجہ تو ایک ہتھیار بن گئی تھی ٹول بن گئی تھی ایک وسیلہ تھی اور دوسرا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا ورنہ امام حسین بدلہ لیتے پھر اس کے بعد جیسے یہ امام کو کھو دیا ہم نے شیعت کو تھوڑا سے غیرت جگنے لگی یہ کیا ہو گیا دوسرا امام بھی شہید ہو گیا شیعت نے چاہا کہ امام کی حفاظت کریں آپ اب تیسرے امام کی بار یہی کربلا کا مارکہ آیا صبح آشور جب جنگ شروع ہوئی تھی شیعت نے کہا کہ ہمارے جیتے جی ایک تیر بھی امام تک نہیں پہنچنا چاہیے امام کی حفاظت کا فرن شروع آیاں سے اسی لیے جو بھی شہید گرتا تھا دمین پر شہادت کے لیے وہ اپنے معباد سے کہتا تھا کہ خبردار امام پر ایک تیر بھی نہیں جانا چاہیے حفاظت کا فرہنسی کا صبح کی جنگ فرض ہمارے ٹائم کے مطابق صبح میں نو بجے اگر کربلا کی جنگ شروع ہوئی تو امام حسین کی شہادت کب ہوئی آسر میں ہو گی چار بجے آسر ایک اورفی میں بیان کر رہا ہوں ایک زیٹ آپ تلاش مت کریں کربلا میں دیکھ کر کیا ٹائم ہو سکتا ہے نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے تک امام کی عمر کو بڑھانا یہ شیعت کا کام تھا یعنی شیعت سیکھ چکی تھی کہ ہم اپنے امام کو کیسے حفاظت کریں سواجو کریں پھر یہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ شیعت تو ختم ہو گئی جو کریم تھی لیکن اس کے بعد امام کی حفاظت کا طریقہ نہیں آیا امام کو خید کر کر زنجیروں میں توخ ہتگڑی بیڑی لنگر سب میں خید کر کر امام کو لے جائے گیا لوگ دیکھتے رہے لیکن چھڑانے والا کوئی نہیں تھا یعنی امام حفاظتی حفاظتی فرہنگ نہیں آیا مریندر امام کی حفاظت کا فرہنگ نہیں آیا امام باخر کو شہید کیا لوگ کچھ نہیں کر سکے چوتہ پانچوہ امام بھی شہید ہو گیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور نوبت دیتا ہوں میں چھٹوہ امام دیتا ہوں چھٹوے امام کو زہر دیا گیا لیکن لوگ کچھ نہ کر سکے اللہ نے کہا ٹھیک ہے ساتوے امام کو دیتا ہوں ساتوے امام چودہ سال زندان میں تھے لیکن ایک شخص اٹھ کر امام کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی عوجو کریں آپ لوگ معمولی بات نہیں ہے امامت تک جانا بڑے دعوے نہ کریں چودہ سال ہمارا اگر کوئی شخص گھر کا فرد آپ کے گھر کا فرد خدای نہ خواستہ زندان چلے جائے آپ کا سارا کا سارا جلال پور مل جائے گا وکیل کو ہائر کرے گا پیسہ دے گا کوٹ جائے گا تاکہ اس کے لئے بیل لے کر اسے چھڑایا جائے اسے آزاد کرا دیا جائے ہمارا بندہ گھر واپس آ جائے کوئی ایک آدمی نہیں تھا اس دور میں کہ امام کو جا کر چھڑانے کی بات کرتا اللہ نے کہا آٹھویں کو دیتا ہوں آٹھویں کو شہید کیا نوے کو دیا نوے کو شہید کیا دسویں کو دیا دسویں کو شہید کیا گیارویں کو دیا گیارویں کو شہید کیا جب بارہ کی نوبت آئی اللہ نے بارہ کو اٹھا لیا کہا ہیوان پہلے انسان بن بعد میں امام کو دوں گا یعنی فرہنگ کے حفاظت امام کی نہیں ہے لیکن کیا ہوا شید ٹھوکر کھانے لگی مشکلات میں آنے لگی اب امام کے فرہنگ کی حفاظت کا خواہش ہوئی اللہ نے کہا ٹھیک غیبت ظہورِ کبرا سے پہلے ایک ظہورِ صغرہ دیتا ہوں تجھے اس میں تو حفاظت کر کہا کہ اب ہم حفاظت کا طریقہ جانیں گے کیسے جانیں گے اب انخلابِ ایران بپا ہوا انخلاب آیا کس کی رہبری میں امام خمینی کے رہبری میں ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا صدام کے پاس اسلحہ تھا ساری دنیا وہاں پر مدد کر رہی تھی ان کے پاس نہیں تھا ان کا ایک رہبرِ کبیر جسے امام خمینی کہا جاتا ہے اور ایرانیوں کو سب سے زیادہ فکر امام خمینی کی حفاظت ہو جائے امام خمینی کی موت کیسے ہوئی شہادت سے ہوئی شہادت سے نہیں ہوئی تبعی بھی ماری سے ہارت سے ہوئی ایج زیادہ گزرنے کے بعد انخلاب کے بعد نو سال تک امام خمینی لوگوں کے درمیان تھے دشمن ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا نہیں تھا امام خمینی کو ختم کرنا چاہتا تھا ختم نہ کر سکا اس لئے ختم نہ کر سکا یہاں پر شیعت نے حفاظت کر کر بتا دیا اب ہم امام خمینی کی حفاظت کر سکتے ہیں ہم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ امام کی حفاظت اب ہم کرنا شروع کر دیں گے وجہ کریں آپ لوگ سیکھنا شروع ہوا بچہ سیکھتا ہے بغیر تعلیم ایفتہ نہیں ہو سکتا ہے حفاظت تیس سال سے رہبر ہے دنیا نظام بدلنا چاہتی ہے نظم جہانی بدلنا چاہتی ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتی ہے کہ ان کے بتائے اشاروں پر آپ اٹھو ان کے بتائے حفاظت کی جاتی ہے امام خدرت الہی سے حفاظت نہیں ہوتی امام کی حفاظت امت کو کرنی پڑتی ہے جہاں پر لفظ امام ہو وہاں امت ضروری ہے ورنہ امام امام نہیں ہو سکتا امام کا وہ میار ہوتا ہے میں جانتا ہوں چوتھے امام کے یہ جو چار برنا میں میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا آپ کو بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے اب دو مدلسیں رہ گئی ہیں ہماری سمجھ جو کر رہے ہیں آپ لوگ امام امت بی بی سی تو جانتے ہیں آپ بریٹیش بروڈکاسٹنگ کہتے ہیں برطانیہ کا نیوز چینل ہے بی بی سی انخلاب جب آگیا تھا انخلاب ایران جب آیا تھا تو اس وقت ایرانی امام خمینی کو امام خمینی کہنے لگے امام خمینی ہر جگہ ساری دنیا میں مشہور ہوا اور بڑے اس وقت نہ واتس اپ تھا نہ ٹیلی گرام تھا نہ انسٹیگرام تھا موبائل نہیں تھے کچھ نہیں تھے یہ بھی ایک الہی گرامت تھی الہی موجزہ تھا امام خمینی کو ساری دنیا میں کم عرصے میں پھیلا دیا ساری دنیا کے اندر اللہ نے بی بی سی سارے ریڈیو دنیا کے کہہ رہے تھے امام خمینی کے رہبری میں انخلاب آگیا امام خمینی ہر جگہ امام خمینی اندوستان کا ریڈیو امام خمینی رشیہ کا ریڈیو امام خمینی ہر کوئی امام خمینی کہہ رہا تھا لیکن بی بی سی نے فوراً اپنا لہجہ بدلا کہا کہ آیت اللہ خمینی پہلے کہا امام خمینی بعد میں اس نے امام کو نکال دیا آیت اللہ خمینی آیت اللہ خمینی بہت زیادہ زور دینے لگا اس کے جو شیاتین ہیں انصار و آوان بی بی سی شیاتین کے بھی آوان و انصار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہم کو آوان و انصار امام زمان میں سے قرار دے شیاتین کے بھی ہوتے ہیں آوان و انصار شیاتین بہت ہیں شیاتین الانس ہیں شیاتین الجن ہیں اس نے کہنا شروع کیا کہ امام خمینی فوراں ہٹاؤ اور ایت اللہ خمینی کو ایت اللہ خمینی کو ہر دیکھ سے پیسہ خرشنے لگے یہ لوگ کسی نے پوچھا کہ یہ سیاست کیوں پتلی گئی تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر جائے تحقیق کرنے لگے خود ان سے انٹرویو کیا کہا کہ تم نے امام خمینی کو امام خمینی سے ایت اللہ خمینی کیوں کرنا شروع کر لی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معمولی بات نہیں ہے جہاں پر لفظ امام ہوتا ہے وہاں پر امت کا بھی اطلاف ہوتا ہے جہاں پر لفظ امام ہے وہاں امت بھی ہے بغیر امت کے امام کچھ نہیں ہے امام ہوگا لیکن مظلوم امام ہوگا امام علی تھے امت نہیں تھی اسی لئے ممبر پر رویا تھا امام نے امام یاد کرتے تھے جہاں پر امت اپنے فرائض بھول جاتی ہے امام مردوں کو یاد کرتا ہے رسول اللہ آخری وقت میں جب رسول کی بات نہیں سنی گئی تو رسول کیا فرماتے ہیں مجھے سہارا دو مجھے بخی لے کر چلو امام علی نے سہارا دیا اور ایک صحابی نے سہارا دیا پتہ نہیں کون رسول کو اس عالم میں پیروں میں طاقت نہیں تھی گستے ہوئے پیر بخی تک پہنچے جا کر مردوں سے بات کرنے لگا امام علی جب جنگ سفین کے اندر یہ ماجرہ پایا امام ہے یہ جب حکم ہوا شکست سے رو برو امام جب واپس جا رہے تھے امام خبرستان میں مر گئے احج البلغہ میں ہے یہ ہم جا کر وہاں پر مردوں سے بات کرتے ہیں ہم فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموہشتے یا اہل الوہدتے تنائی میں رہنے والے یا اہل الوہشتے اے وحشت کی زندگی گزارنے والو یا اہل الغربتے غربت کی زندگی گزارنے والو یا اہل التربتے تربت میں رہنے والو پتھر کے دمین میں رہنے والو انتم لنا فرطن سابغون ونہنو علیکم تابقن لائقون تم تو ہم سے پہلے چلے گئے لیکن انخریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں امام مردوں سے بات کرتا ہے جب زندہ نہیں سنتے بات امام مردوں سے بات کرتا ہے جب امام حسین کربلا میں تنہا ہو گئے تھے کوئی سننے والا نہیں تھا امام مقتل کی طرف مر کر کہتے ہیں اینہ ابباس اینہ علی اکبر علی اکبر تم کہا ہو میں مسائب میں نہیں ہے بہرحال پھر بھی یہ جملے ہیں مسلم تم کہا ہو تمہارا امام تنہا ہو چکا ہے اس لئے کی زندہ مردہ ہو چکے تھے امام کو مردوں سے بات کرنا پڑتا تھا امام علی جب تنہا ہو گئے تھے ممبر پر جا کر لوگ خدبے میں امام کے خدبے میں کوئی ریاکشن نہیں دکھایا امام سے نفرت کا وعدہ نہیں کیا تو امام گریہ کرنے لگے آنکھوں سے آنسو داڑی پر آتے تھے آنسو گرہبان پر امام بکارتے تھے اینہ مالک مالک اشتر تم کہا ہو رشید تم کہا ہو اپنے ساتھیوں کو یاد کیا امام نے کیوں جب امام تنہا ہو جاتا ہے امت چاہتا ہے امام امت ڈھونتا ہے ولو وہ مردوں کے اندر کیوں نہ ہو آج یہ آخری امام ہمارا یہ مورد آزمائش ہے ہمارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خاموش بیٹھ جائیں امام خبرستانوں میں جا کر کہیں اینہ امتی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فردند زہرہ آئے اور ہم لوگ دنیا کی چھمک کے پیچھے اپنا موں موڑ لیں اس لیے کہ فرنگ سازی نہیں ہوئی ہمارے پاس فرنگ کو بچانا امام کے فرنگ کی افادت ہماری نگاہیں جب حزباللہ کے اوپر پڑتی ہیں ہماری نگاہیں شرمنتہ ہو جاتی ہیں حزباللہ نے کیا کیا کر دیا اپنے بچوں کو بھیج دیا آج عزادے جو ایران کے خاسم سلیمانی کے نزدیکی شخص تھے ابھی بھی ہیں وہ جو یوکرین کا پلین مارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں میری عزت سے معاملہ کرتا ہوں اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہا ساری دنیا کے اندر ان کی عزت بڑھ گئی اللہ نے انہیں اور عزت بڑھا دیا یہ حاج عزادے حاج عزادے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی خانون سے ہٹ کر کوئی کام کیا آج تک انہوں نے کہا ایک بار میں نے کیا ہے کونسا کام کیا کہا کہ میرے بچے کا نام نوبت سے ہٹ کر مدافعہ نے حرم میں لکھا دیا تھا میں نے مدافعہ نے حرم یعنی حضرت زینب کے حرم کی دفاع کرتے ہوئے جو لوگ شہید ہو گئے ان میں لکھا دیا تھا میرا بچہ گیا اور شہید ہو گیا یہ لوگ جذبہ ورنہ لوگ یہاں رشوت دیتے ہیں نوکری کے لئے چیزیں دیتے لے جا کر تاکہ میرے بچے کی زندگی اچھی ہو جائے اچھی جگہ پر شادی کرواتے ہیں تاکہ میرے بچے کی زندگی اچھی ہو جائے لیکن یہ وہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے سلمان فارسی کی جو نوبت ہٹ کر لکھاتی ہے شہادت پانے کے لئے انہوں نے ثابت کیا اکیسویں صدی کے مسلمان اسیر تھے زینب کو اسیر کر کر لے گئے اس شام کے اندر انہوں نے چیلنج کیا کہ آج اسی شام کے اندر زینب کے سپاہیوں سے بھر دیں گے زینب کے سپاہیوں سے بھر دیا یہ ہوتے امام کا فرہنگ حفاظت کرنے والے ہیں یہ ہوتے امامت کو لوگوں سے کنیک کروانے والے ارتباط کروانے والے فرہنگ سازی کہتے ہیں اس کو فرہنگ بنانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ امام آکر عدالت دیں گے عدالت کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور وردگار قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور وردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بیانات کے ذریعے سے بھیجائے کس لئے بھیجائے اس کے اوپر بھی کوئی حصہ ہے آیت کا میرے دہن میں نہیں ہے اس کے بعد پروردگار نے کہا انہیں کتاب اور میزان دے کر بھیجا آخل دے کر بھیجا کتاب یعنی سمجھ پڑھنا اس کے ذریعے سے ذہن کو ڈبلپ کرنا آخل دے کر بھیجا میزان ترازو انصاف دے کر بھیجا کس لئے بھیجا تاکہ یقوم الناسو بالقیست تاکہ لوگ عدالت کے راستے پر گامزان ہو جائیں امام آ کر انگلی پکڑ کر لے کر نہیں چلیں گے ہمیں چلنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں لیکن آپ کے لئے چل نہیں سکتا میں امام کے ساتھ چلنا پڑے گا امام ہمارے لئے نہیں چلے گا توجہ کریں پرہنگ سازی پرہنگ بنانا پڑتا ہے عزیزو پرہنگ کہاں سے مجلسوں سے بنتا ہے پرہنگ بیداری کا نام ہے بصیرت پیدا کرتی ہے مجلسیں انسان کو بیدار کرتی ہے دشمن تو وقت سے پہلے انسان سمجھ جاتا ہے دشمن کو یہ نہیں کہ دشمن چھپا ہوا ہے انسان سمجھنے سے قاسر ہے نہیں مجلسیں اتنی بیدار کر دیتی ہے انسان سمجھ جاتے کہ یہ میرا دشمن ہے دوست ہے اپنوں میں نہیں حقیقی دشمن اسلام دشمن جو کریں آپ لوگ تو امام کو تنہائی کا فرہنگ امام کو تنہا کرنے کا فرہنگ دشمن کمیاب ہو گیا اب امام کے ساتھ چلنے کا فرہنگ امام کو ساتھ رکھنے کا فرہنگ یہ ہمارا کام یہ ہمارا کام ہے کیسے کریں جیسے امام سجاد نے بتایا تھا وہ میں کل بیان کروں گا جو چاروں محرلے کس طریقے سے امام نے پینتیس سال گزارے کیونکہ جاننا بہت ضروری ہے اگر ہم امام کی عملی زندگی سے بے خبر رہیں گے تو ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے بہت پیچھے امام کے کاروان سے نہیں مل سکتے بلو چاہنے والے ہوں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے بعد ذہمت کو ختم کرتا ہوں ایک امام کا چاہنے والا جو بزنسمن تھا تاجر تھا خافلہ لے کر جاتا تھا تجارت کے لئے یمن سے شام سے مال لاتا تھا یمن میں بیشتا تھا پیسہ کماتا تھا ایک مرتبہ اس کا خافلہ یمن سے آ رہا تھا امام حسین کوفے کی طرف گامزن تھا راستے میں ملاقات ہوئی سلام کیا یا ابن رسول اللہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں کہا کوفہ جا رہا ہوں اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں کوفے سے ہی ہوتا وہا رہا ہوں امام نے پوچھا کیا حالاتیں ہوں کہ حالت بہت خراب ہے حالت بہت خراب ہے آپ کو انہوں نے غلط دعوت کیے آپ لوٹ جائیں امام نے فارمایا کہ نہیں میں وعدہ کر چکا ہوں مجھے جانا پڑے گا اس شیعہ تھا امام کا چانے والا تھا اس نے سوچا تھوڑا اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ یمن چلیں یمن میں آپ کے بابا کے چانے والے بہت ہیں یمن میں آپ کو بہت ساری تلواریں وہاں سے مل جائیں گے امام نے فرمایا شکریہ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے جانا پڑے گا ٹائم نہیں ہے ہمارے اسطلاح میں اس نے کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیں یمن کے لوگ میرے ساتھ ہیں میں انہیں چھوڑ کے آتا ہوں چانے والا تھا یہ امام نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ کے آ دیر نہ کر وہ فوراں یمن گیا کافلے کو دروازے پر چھوڑ دیا اپنے گھر سے تلواریں لے لیا لے کر گھوڑے پر بیٹھا اتنا تیز کی پانی تک نہیں پیا ہو تاکہ امام سے ملحق ہونے کے لئے امام سے ساتھ رہنے کے لئے تیزی کے ساتھ آیا جیسے ہی وہ کربلا پہنچا دیر ہو چکی تھی گیارہ محرم ہو چکی تھی سر نو کے نیزے پر تھی امام کسی کا انتظار نہیں کرے گا امام اپنے بخصت تک چلا جائے گا ہر امام بھی ایسے ہی ہے آپ یہ نہ سمجھیں ہم یہ نہ سمجھیں امام ہمارا انتظار کرے گا ہمیں انتظار ہے امام کا امام کب ہمیں حکم دے گا کہیں دیر نہ ہو جائے کہ ہم بھی کربلا پہنچے امام کا سر نو کے نیزے پہ ہو بھی پشتانہ پڑے اس لئے کی کربلا بروقت کا نام کربلا بروقت اطاعت کا مفہوم سمجھاتی ہے کربلا ہمیں امام سے متصل کرتی ہے کربلا امام کے خیمے میں ہمیں جگہ دیتی ہے کربلا یزید اور یزیدیت سے ہمیں دور رکھتی ہے کربلا کو معمولی تصور نہ کریں کربلا وہ روح ہمارے اندر ڈالتی ہے کہ لوگ سبخت کرتے ہیں اپنے آپ کو خربان کرنے کے لئے سبخت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں پہلے میں نو دن کربلا سے دور رہا اور بے چین رہا بے چین رہا راتوں میں نیند نہیں آشور کو آ گیا صبح ہوئی بیٹے کو لیا اپنے نزدیک ترین لوگ بھائی اور غلام کو لیا کہا چلو یہ ہر وہ تھا مجرم جو امام حسین کو یہاں پر روکا تھا اگر نہ روکتا تو امام کوفے پہنچ جاتے گیا صبح میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید استقبال نہ ہوگا سزا مل جائے سزا خبول لیکن دوری نہیں جب امام کے پاس گیا سر نیچے تھا امام خود استقبال کو آ گئے سر نیچے تھا یا اب عبداللہ آپ نے ماف کر دیا میں نے ماف کیا رسول نے ماف کیا اللہ نے ماف کیا تڑی کو پکڑ کر سر اٹھا ارف راسک ہر اپنے سر کو اوپر کر اب سر جھکا کر چلنے کا وقت نہیں ہے امام کے پاس آ گیا اب سر بلند رکھ یا اب رسول شہادت کے ذریعے میں جانا چاہتا ہوں ماف نے فرما ٹھیک ہے اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ ہر کا بیٹا گیا جنگ کیا جیسا دوسرے اسحاب کی طرح جنگ کیا یہاں تک ایک وقت وہ آیا اسے مارا گیا زمین پر آیا اپنے باپ کو سلام کیا اپنے تھا سوچ رہا تھا کہ میں جاؤ نہ جاؤ آخر میں فیصلہ کیا کہ ہاں جانا پڑے گا اس لئے کہ بیٹا ہے میرا میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں بیٹے کی آخری کیفیت اپنے آنکھوں سے تو دیکھو لیکن جیسے ہور آگے بڑھنے لگا وہاں دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹا کے سر اس کے زانوں پر ہے نزدیک پہنچا بیٹا مر چکا تھا یہ کوئی اور نہیں اب عبداللہ الحسین تھے جیسے یہ احساس وہ امام کو پیچھے سے باپ آ رہا ہے اپنے ابا کا دامن اٹھایا مردے مو پر رکھ دیا ہور دیکھا ہور آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ایڑی رگڑ رہا تھا آپ کا بیٹا تھا آپ کے سامنے ایڑی رگڑ رہا تھا کوئی نہ تھا مدد گار اللہ اللہ حسین کیا کرتے بیٹے سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن نیزے کی اینی توٹ چکی تھی دنیا کا پہلا باپ اپنے بیٹے کے کلیجے کو باہر گیچ رہا علی اکبر دم توڑ دیتے ہیں تو رام بفا ہو گیا و اکبر و حسین لا لعنت اللہ علی حوم الظالمین سیع عالم اللذین قلم ایم خلب این خلیق بر الہ اسلام و مسلمین کی امائت و نصرت فرم جہاں جہاں پر بھی مومنی نے ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرم پرچم اسلام کو روز بروز سر بلند فرم پرچم کفر و نفع کو سر نگون فرم دشمنان اسلام کو زلیل اور رسوا فرم دشمنان اہل بیت کو نابود فرم آل سعود کو نابود فرم مکہ اور مدینہ کو آل سعود کے پنجوں سے آزاد فرم اسرائیل کو نابود فرم ولی امر مسلمین کو طول عمر رتا فرم امام زمان ارواح لہو الفدا کے ظہور میں آوان و انسان میں قرار فرم ماتم موسیقی